ہمارے سینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن لبائی فاقوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احیاء ایتا النفس المطمئنة ارجعی الى ربک رضیتا مریا فدخلی فی عبادي ودخلی جمتی صدق الله بزیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته ورحمت اللہ وبرکاته ان اللہ ابو ملائکہ تروی صلونا على النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہ وسلم على سیدنا و ربینا و بولانا محمد و علیہ وسلم ورحمت اللہ و بولانا محمد و بولانا محمد وبرکاته حضرت اگرامی اللہ تعالی کا دیپنا عیسان اور اس کا کرم ہے محمد و بولانا بنایا اور انسان بنا کر لقد کررم نبنی آدم کا تاج ہمارے سروں پہ سجایا تاج کرامت اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق قرار دیا انسان اشرف المخلوقات اللہ کی مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ انسان اللہ کی دیگر مخلوقات میں کمزور ترین مخلوق ہے بہت کمزور ہے انسان پھر بھی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اللہ قبطہ فرمائے کمزور کس مانا کرے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہماری اپنی اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کا کتنا کمزور ہوتا ہے اور دیرے دیرے وہ ہماری شمعہ پاتا ہے دولپ ہوتا ہے اور بہت سمالنا پڑتا ہے اس کو سردی سے گرمی سے تھنڈا پانی گرم پانی یہ غزہ وہ دوہ یہ کھلا وہ کھلاو تب جا کے دیرے 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 پڑوان چڑتا ہے ایک لمبی مدت کے بعد وہ پیٹ کے پل گسیٹتا ہے پھر گھٹنوں پہ آتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے پھر سہارے سے چلتا ہے اسی طرح مدتوں بعد دیرے دیرے اببہ امہ بولتا ہے ایک طرف یہ انسان ہے دوسری طرف معمولی جانور بکری ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کوئی تکلفات نہیں آدھا گھنٹے میں کھڑا ہو گیا ایک گھنٹے میں دوڑنے لگ گیا آدھے گھنٹے میں ماں 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 کہنے لگ گیا تاکھتور کون ہو انسان کے بکری پوچھ رہا ہوں آپ سے ہماری بہن بیٹی بیوی ماں بچوں کی ولادت ان کے یہاں ہوتی ہے کتنے تکلفات کتنا سمالنا پڑتا ہے یہ غزہ کھلا ہو وہ غزہ کھلا ہو اس ناکٹر کو دکھا ہو اس ناکٹر کو دکھا ہو یہ کرو وہ کرو اوچائی سے اترنا ہے تو سمال کے اترو چڑھنا ہے تو سمال کے چڑھو یہ ساری معاملات ہوتے ہیں ڈیلیوری ہوئی کتنا سمالنا پڑتا ہے تھنڈا پانی نہیں گرم پانی نہیں یہ کرو وہ کھلو طاقتور غزہ کھلا ہو حالانکہ جن معاملات سے ہماری بہن بیٹی گزری ہے انہی معاملات سے بکری بھی کچھری ہے اور یہاں تو ایک بچہ ہے وہاں دو دو تین دن ہو جاتے ہیں مگر کیا کبھی ہم نے بکریوں کے لئے اتنا انتظام کیا جتنا ایک عورت کے لئے کیا جاتا ہے وہاں تو اس معاملہ یہ ہے کہ دو دو تین دن بچے پیدا ہو گئے بیچاری خود چل کے جاتی ہے چل لیتی ہے کھا لیتی ہے اٹھتی بیٹھتی ہے اسے نہ نرم گدے کی ضرورت ہے نہ سیکھ کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے انسان بکری کے مخابلے میں بھی کمزور ہے پھر میں اللہ فرماتا ہے لقد کرم نہ بنی آگا ارسنف المخلوقات ہم نے انسان کو بنایا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو آج کی اختصر مخلوق کہیں کہ عاقل ایک طرف دوسری طرف ایک مخلوق اور ہے جسے کہتے ہیں فرشتہ وہ نور کی مخلوق ہے اور نور کی ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم ہے کبھی گناہ نہیں ہوتا کبھی غلط نہیں ہے ذکر ہی اللہ کا ذکر ان کی قضاء ہے نوری مخلوق ہے اس کے مقابلے بھی فرمایا مانا کی فرشتہ اپنے مقاب پر مگر انسان تو عظمت والا ہے انسان بڑا ہے لقد کرم نہ بنی آدم تاج کرامت ہم نے اولاد آدم کی سر پر رکھا ہے باری تعالیٰ ادھر فرشتے ہیں ادھر معمولی بکری ہم سے بہتر نظر آ رہی ہے چھوٹے مڈے جانور ہم سے اچھے نظر آ رہی ہے پھر بھی ہمیں بہتر کیوں فرمایا تو یاد رکھیں فرشتوں کو اللہ نے اقل عطا فرمائی نفس ان کے پاس نہیں ہے فرشتوں کو اقل ہے نفس نہیں ہے جانور کو اقل نہیں ہے نفس ہے انسان کو اقل اور نفس اللہ نے دونوں دیا انسان کو اقل بھی دی نفس بھی دیا فرمایا جانور اقل نہیں نفس ہے خواہشات ہیں تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے ہے پابند جہاں سمجھ میں آیا تکمیل کر لیتا ہے خواہشات کی کوئی شاہدی بھی اقل کا سسٹم نہیں ہے کوئی نکاح اور اقل کا سسٹم نہیں ہے کیا ماں کیا بہن کیا بیٹی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کیونکہ اقل نہیں ہے انسان کو اللہ نے اقل بھی عطا فرمائی ادھر فرشتہ ہے فرمایا اسے اقل دی نفس نہیں ہے خواہش نہیں ہے جب خواہش نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے خواہش نہیں ہے تو غلطی نہیں ہے نفس نہیں ہے تو غلطکاری نہیں ہے وہاں اقل نہیں خالی نفس ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جہاں چاہتا ہے مو مار لیتا ہے جس کے کھیت میں گز گیا کھا لیا کہ یہ اناج کے بوری پڑی ہے مو مار کے نکل گیا اس پر کوئی پابندی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کرانہ دکان پر تھیلے لکھے ہوئے ناچ کے کسی کا جانور آیا اور آخر کے اس نے کب ہا کب مو مار میں شروع کر دیا تو آپ کیس کس پر کریں گے مکری پر کے مالک پر آپ کے کھیت میں گائے گز گئی یہ دیہاتی مثال دے رہا ہوں میں جانور گز گیا کھیت میں اور پورا چر گیا لڑائی کس کے ساتھ کرو گے جانور کے ساتھ مالک کے ساتھ کرو گے اسے تو یہ کہیں گے بھئی وہ تو عقل والا ہی نہیں تیرے ماتات ہے تو کہاں تھا مقدمہ ہوگا تو مالک میں ہوگا کیونکہ عقل والا ہے جانور پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا جانور کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ غیر مکلف ہے مکلف انسان ہے بلا تمثیل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے لقد کر ربنا آدم تجھے کہہ دیا لیکن اگر تو نے اپنے نفس کو عقل کی لگام دے دی نفس کو انسان عقل اور نفس دونوں ہیں ہمارے پاس تمہارا نفس چاہتا ہے خواہشات پوری کریں نفس چاہتا ہے ملے چاہے جہاں سے ملے نفس چاہتا ہے مادار بن جاؤں چاہے جیسے بن جاؤں نفس چاہتا ہے کہ کسی کے پر اپنا روپ جب آؤں چاہے جائز ہو یا نا جائز چاہتا ہے برطری مل جائے نفس چاہتا ہے کہ میں بنا بن جاؤں چاہے کسی کو قتل کر کے ہو کسی کو مار کے ہو درا کے ہو دھمکا کے ہو جائز طریقہ ہو نا جائز ہو کوئی پرواہ نہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر تو نے اپنے نفس کو عقل کی لگام دے دی تو تو فرشتوں سے افضل ہے عقل کو نفس کو عقل کی لگام ڈالی تو لقد کررم نہ بنی آدم تاجِ کرامت تیرے ساتھ اور اگر تو نے نفس کو پیچھے رکھ کر عقل کو پیچھے رکھ کر نفس کا غلام بن گیا تو تو جانور سے بتر ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولائی کا جانور سے اولائی کا کلا نام پھر ہو گیا جانور کی طرح بلہم ازل جانور سے بدکر ہو گیا جانور سے بھی نہیں جگر گیا اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا لانسان فی احسن تکویب ہم نے انسان بہترین صورت میں بنایا ہے اور پھر اس کے بعد پستیوں میں ایسا گرا ایسا گرا کہ جانور سے بھی بتر ہو گیا یہ حال ہمارا ہے لقد کررمنا بنی آدم کا جو تاجے کرامت ہمارے سر پہ سجایا گیا ہے ہم نے اس تاجے کرامت کو خود اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینک دیا کیوں جانور جانور اپنے مالک کا کہاں مانتا ہے میں ایک کشتکار کی اولاد ہوں میرا آبائی پیشہ کسانی ہے جن لوگوں کی کھیتی باڑیاں ہوگی جو جانور پالتے ہوں گے وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کسی ہندی کے شاعر نے کہا تھا سنے آپ انسان جب گرتا ہے تو جانور کی طرح ہوتا ہے جانور سے زیادہ بتر ہو جاتا ہے کسی نے کہا تھا ہندی کا شاعر ہے وہ کہتا ہاں ہاں مانے تک تک مانے غالباً کبیر کا ہے کبیر داس ہاں ہاں مانے تک تک مانے اور چمکارے ہوئے کھڑا کہیں کبیر سنو بھئی سادو تجھ مورک سے بیل بھلا آیا سمجھ میں بیلوں کے نام ہوتے ہیں جانوروں کے نام رکھتے ہیں ان کے مالک ہرا ہے نہ پتہ نہیں بادل ہے نہ پھلا پھلا ہے بکریوں کے بھی نام جو بکرے پالتے ہیں لوگ قربانی کے لئے شہروں اور کسان جن جانوروں کو پالتے ہیں ان کی مقصوص آوازیں ہوتی ہیں چک 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 کرتا ہے تو بیل چلنا شروع کر دیتا ہے وہ ہوتوں سے پک پک کرتا ہے دھائر جاتا ہے تھوڑا سا چمکار دیتا ہے تو کھڑا ہو جائے اسے معلوم ہے مجھے رکنا کہاں ہے اس کی بولی کیا بول رہی ہے یہ مجھے رکنے کا کہتا ہے چلنے کا کہتا ہے یہ مجھے کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے اب جانور ہو کر مالک کی بات کو مانتا ہے کبیر داز کہتے ہیں تو انسان ہو کر اپنے مالک کی بات نہ مانے تو تو بہتر ہے کہ بیل بہتر ہوا ہاں ہاں مانے تک تک مانے ہاں چمکارے ہوئے کھڑا کہے کبیر سنو بھئی سادو تجھ مورک سے بیل بلا سادو بمانا انسان کہا ہے یہاں سادو بمانا سند تو وہ نہیں مہاراج پنڈت نہیں کہیں کبیر سنو بھئی سادو اے انسانوں ذرا سوچو کہ بیل اپنے مالک کا کہاں مانتا ہے کبھی بیل جانور چرنے کے لیے ہوتے جنگل میں تو چرتے 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 چنارے پر کسی کا ہرہ برہ کھیت ہوتا ہے اور وہ نہ رکھیں تو ہم بہتر یا جانور بہتر فیصلہ آپ پر ہے سوچیں آپ جانور کی طرح ہو گیا جانور سے بدتر ہو گیا جانور سے گر گیا صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہتے سبحان اللہ صوفیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ مردی دیکھئے آپ نے مردی مرگیاں دیکھئے ہوگی نا بھائی جی ہاں جو ٹائپ کے مرگیاں اب نکل آئی نہیں مرگی کیا نام کیا کہتے اس کو فارم فارمی والی پوٹری ہوش ہی نہیں رہتا ہے آدھی بے ہوش رکھتی ہو ہاں اس کے بچے دیکھیں آپ مشین سے نکلتے ہیں بچے ہاں انڈے اور مشین میں ڈالتے ہیں ادھر بچے پٹ 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 نکلتے ہیں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا پاگلوں کی طرح رہتے ہیں ہاں اور ان بچوں کی چوزوں کی دشمن چیل کووے ہوتے ہیں چیل کلیل جس کو کہتے ہیں کووے ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں ایک تو یہ بچے ہیں اور ایک وہ مرہی ہے جسے ہم نیسی کہتے ہیں وہ باقاعدہ انڈوں کو سیتھی ہے ایک دین چالیس دین تک اور پھر بچے نکلتے ہیں ویس پچیس تیس بچے نکلتے ہیں تو پورا جماعت کے ساتھ وہ اپنی سرط کردگی میں لے کی گھمتی ہے دیکھا ہوگا آپ میں اور ذرا سا کیا خطرہ محسوس ہوتا ہے نا مرگی کو یہ بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ بچے بڑے چوست ہوتے ہیں چالاک ہوتے ہیں اور یہ بچے بلکل گوش کے لوتلے ہوتے ہیں انہیں چرنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ کوئی نمائی کرنے والا نہیں ہوتا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا بے وسیلہ ہوتے ہیں تو آدھے پاگل ہوتے ہیں اور کوئی خطرہ آتا ہے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا اب ہمارا انجام اور ہوتا بھی یہ کہ اگر کلیل اور چیل اور کوہ آجائے تو پڑا پڑ اٹھا کے لے کے بھانجائیں مر جائیں ختم ہو جائیں مگر جس کے سر پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے تو جیسے آوارا بچے بھی بہت گوم رہے ہیں جب آئے گا آزاب ٹوٹے گا تو یہ پاگلوں کی طرح ہوگی اور آزاب اچھک لے جائے گا اور جب ہم پر آزاب ٹوٹے گا تو غوث آزم اپنا دامن پھیلا دیں گے غریب نواز اپنے دامن وں اوپر سر اٹھا کے کرتی کرتی ایک نہیں کرتی مرگی جب پانی پیتی ہے ایک ہوت لیتی ہے تو سر اوپر اٹھاتی ہے کہا کیا کرتی ہو کہا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کسی نے کہا حضور وہ حلق سے پانی اتارتی ہے اوپر سر کر کے وہ صوفی صاحب کہنے لگے اگر اوپر کر کے پانی اتارنا ہے تو دانہ کیوں نہیں کھاتی اوپر بکر کے تو اس غزہ تو نیچے سر کر کے کھا جاتی ہے اور پانی کیوں پر سر کر کے اتار نہ پڑتا ہے تو کہا پہلے غزہ کھاتی اور جب پانی پی دی تو شکر ادا کرتی ہے انسان تو اتنی غزائیں کھا چکا کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی یاد رہا کھانے کے بعد کی دعائیں یاد رہی کبھی اس کا شکر ادا بھی کر لیں کہ تو فیق ملی فرما پھر جانور بہتر ہے کہ ہم بہتر ہیں ذرا سوچیں آپ جانور کی طرح ہو جاتا انسان جانور سے یہ کہ اگر خالی عقل کی وجہ سے ہی انسان اشرف المخلوقات ہوتا تو دنیا میں بہت بڑے عقل مندلوب ہیں ہوای جانس بنانے والا کون ہے جنات ہے جی انسان ہے ریلوے بنانے والے کون ہے روکیٹ کس نے بنایا ہے عقل مندلوب ہے نا عقل مند ہے عقل تو ہے ان کے پاس نفس بھی ہے مگر کیا وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے حق دار ہیں نا عقل بہت پارفل ہے فرمایا نفس کو عقل کی لگام مگر لگام بھی کسی کے ہاتھ میں ہو وہ لگام عقل کو نفس کو عقل کی لگام ڈال کر عقل کی لگام کو شریعت کے ہاتھ میں جس نے دے دیا وہ اشرف المخلوقات ہوا وہاں شریعت کا کوئی تصور نہیں ہمارے پاس نفس بھی ہے عقل بھی ہے اور شریعت بھی ہے اپنی اور یاد یاد رکھ ہم پر اللہ نے جو روز فرض کی ہے زیادہ کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے بدن کمزور ہوتا ہے روح کمزور ہوتی ہے اور غزہ کم کھانے سے روح طاقتور ہوتی ہے اور نفس کمزور ہوتا ہے حضور صلی اللہ نے کیا فرمایا جس شخص کو نکاح کی طاقت نہ ہو نان نفقہ دینے کی طاقت نہ ہو اور خواہشات پریشان کر رہی ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ خواہشات کو توڑنے والی شہہ ہے نفس انی خواہشات کو کمزور کر دیتی ہے تو آدمی جب روزہ رکھتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے نفس کمزور ہوتا ہے اور روح تازہ ہوتی ہے کاجو بادام اکروٹ اور مکرے کا گوشت کھاتے رہو تو بدن تکڑا ہوگا بدن موٹا ہوگا لیکن جب روزہ رکھوگے اختیاری فقر جس کو کہتے ہیں اگر روزہ رکھوگے تو فرمایا تمہارا بدن کمزور ہو سکتا ہے مگر روح طاقت ہو جائے گی اور جب روح طاقت ہوگی تو فرمایا اب نفس ٹوٹے گا نفس کمزور ہوگا تو اس کے اندر گناہوں پر لپکنے کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور تمہاری جو عقل کی لگام ہے اس کو جب آپ قصد دیں گے نا تو یہ خالص تصوف کی بات کرنا ہم صوفیان خانقائی گفتگو ہے اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھ لیں اس کو نفس لوام لا اقسم بیوم القیام ولا اقسم بن نفس لوام مجھے قسم ہے قیامت کی دن کی اور قسم ہے نفس لوام کی یہ نفس لوام کیا ہے فرما نفس امار بسو امار گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور نفس لوام جب امار کمزور پر جائے اس کے صفت بدلتی ہے جب اس کے صفت بدلتی ہے اس میں محنت لگ کیے مسلسل نفس میں جو آیا خلاف کرو اس کے نہیں کرنا ہے مجھے نہیں کرنا آج ارادہ ہو رہا یار دکان ستھک کے آیا ہوں عیشاء کی نماز میں دیر لگ جائے گی اگر رکھانا کی سو جاتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ عشاء کی ساتھ دس رکعت اور پڑھ دا عشاء کی نماز سترہ پر رکعت پڑھنے کے بعد دس رکعت شبرانے کی مزید پڑھ ڈالو حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے دس سال دس سال میں لذیذ غزہ نہیں کھائی لذت والی جس میں ٹیشٹ آتا ہو نہیں کھائی فرمایا رمضان گزرائید کا دن آرہا تھا تو شبہ عید اب جو کل آنے والی اس رات میں مجھے خیال آیا میرا نفس بولنے لگا دس سال ہو گئے کوئی نذیذ غزہ میں نے نہیں کھائی یہ کلیید کا دن ہے کیا فرق پڑ جائے گا تھوڑا کھا لیتے میرا نفس بولا تو میں نے اس ایک یعنی اب اندر یا اندر آپ بھی بات کرتا ہے نا کرتے ہو نہیں کرتے کبھی آپ کرتا ہے یہ بات تو نفس بول لہا تھا کہ کلیید میں نے اپنے نفس سے کہا اکسی غزہ کھلاؤں گا بس شرط یہ کہ آج رات دو رکعت میں پورا قرآن پڑھنے میں تُو میرا ساتھ دے لیلت جائزہ کل والی رات انعام کی رات ہے فرمایا کل غزہ کھلاؤں گا کل غزہ کھلاؤں گا دست والی مگر آج رات مجھے دو رکعت میں پورا قرآن پڑھنا آئے تو ساتھ دے کل غزہ ہوا کہتے تیار ہوگی میرا نفس عشاء کی نماز کے بعد میں دو رکعت کی نیت پاندلی الحمد اللہ فضل تک دو رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈال ہوا کل وہ رات آنے والی ہے کل ہماری زندگی میں آئے گی انشاءاللہ اللہ کرے کہ خیر کے ساتھ دو رات مل جائے کیا کروگے آپ کل جہا پا راندیر ہے کہ نہیں کیا بات ہے اللہ نے پورا مہینہ محنت کروائے کتنی محنت کی اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے حضرت غالبا شاید مسلوی میں ہے فرماتے ایک مرتبہ ایک چوڑی فروش کانچ کی چوڑیاں بیشنے والا اپنے پیٹ پہ چوڑیوں کا گٹھر باندھ کے دیہا دیہا گھوم کے کرتا تک کاروبار تو نکل پڑھا جنگل سے پیدل جا رہا تھا جنگل سے ڈاکو نکل آیا اور ڈاکو آ کر اس کے چوڑیوں کے کانچ کے چوڑیوں کے تھیلے پہ ایک لٹھ مار دی اور لٹھ مار کے ڈاک کے کہتا کیا اس میں ہے تو اس نے بڑی سنجید یہ سکھا ایک مار دے اور ایک اور مار پھر پوچھ کیا ہے تو میں جواب ہوگا کچھ نہیں اللہ کے بندے لٹھ مارنے سے پہلے پوچھتا تو بتاتا چوڑیاں ہیں جب لاتھی ماری دی تو بچا کیا با سمجھ گئے ہماری جو رمضان کی عبادت ہوئی تھا یہ چوڑیوں سے زیادہ نازک ہے یہ چوڑیوں سے زیادہ نازک ہے اب اتنی محنت کر کے کل رات کو اس پر گناہ کے ڈنڈے ورسا ہوگے رمضان کے بعد اس پر پاپ کے ڈنڈے ورسا ہوگے تو اتنی محنت کر کے ساری عبادت چکنا چور ہو جائے گی فائدہ کیا ہوگا عبادت کر لینا کمال نہیں ہے کی ہوئی عبادت کو بچانا کمال ہے کی ہوئی عبادت کو بچانا کمال ہے عبادت کرنا بڑی بات ہے مگر بچا لے جانا کمال ہے ورنہ یہی رہ گئی یہی ٹوٹ پوٹ گئی برباد ہو گئی تو فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیوں نوجبان بچوں عزیزوں میری گزاری شہر کے پورے رمضان کی محنت کو برباد ہونے سے خدا کے لیے بچا ہیں عید کو عید کی طرح منائے خالی سفید کپڑے پہن لینا سوئیاں کھا لینا شیر خورمہ پی لینا اور معانقہ کر لینا مسافہ کر لینا اس کا نام عید نہیں ہے جیسے بدن کو خوشمو سے مواتر کرتے ہو اپنی روح کو بھی تازہ کر لو نا روح طریقے سے اپنے آپ کو عید کے دن بھی خاص طور سے گناہ کے قریب مت جانا نوجوات ہوں بیچ سمندر کے کناروں پر ادھر جا رہے ہیں اس گارڈن میں عید کے پہلے سے تیاریاں ہوتی کئیوں کو ٹکٹ بن رہے ہوں گے ٹکٹ بن چکے ہوں گے فلاں جگہ جائیں گے عید میں فیملی کے ساتھ جائیں گے جوان بیٹیوں کو لے کے گھوم رہے ہیں جہا رہے ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے یعنی تفریق کرنا منا نہیں ہے تفریق منا نہیں ہے جائز کام ہے اچھا کام ہے بہتر ہے بہا ہے ناجائز نہیں ہے مگر ایسی جگہوں پر کر کے تباہ کنے سے بچا ہے بچاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ تو بات ہماری بہت دور نکل آئی نا حضرت سیدنا زنون مصری نے دو رقعات نماز پڑی فجر کاکل لزدار بزا کھلائیں گے اور نفس نے بھی ساتھ دے دیا عید کی نماز ہو گئی تو بہترین کھانا بھی لگ گیا لقمہ اٹھایا موت اٹھا گئے اور چھوڑ دیا کھڑے ہو گئے مریدوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا تو کہا رات کو ہم نے اگریمنٹ کر لیا تھا کہ صبح اللہ سنت دار بزا کھلائیں گے ابھی جب لقمہ اٹھایا تو اندر سے نفس بھولا جیت گیا نا میں جیت دے تو نہیں دوں گا چھوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں کھڑے نہیں کھانا یہ روزے کی فرض کرانے کی وجہ چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے اب جانتے ہو اس کا انام کیا ملا جب کھڑے ہوئے تو ادھر ایک آدمی بہترین غزہ لے کر زنون مصری کے دروازے پر آ گیا کہا حضور یہ کھانا لے کے آیا ہوں کہا سرکار مدینہ نے بھیجا کہا کیسے کہ رات کو کھانے بنانے کی تیاریاں میرے گھر میں ہو رہی تھی سبحان اللہ اور میرے خواب میں سرکار تصیف لائے میں سویا ہوا تھا اور آکر کے سرکار نے اشاعت فرمایا مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس سے وقت عید کیا ہو سکتی ہے کہ خود مدینہ کے تازدار کا دیدار ہو جائے آقا نے فرمایا اگر قیامت میں بھی دیدار چاہتا ہے تو اپنے گھر میں جو کھانا بنا ہے اس میں سے زنون مصری کو کچھ کھلا دے فرمایا قیامت کی دن اپنی صحبت عطا کروں گا حضور نے بھیجا ہے اب حضرت زنون مصری رونے لگے اور روتے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے ہاں میں فرماوردار ہوں میں فرماوردار ہوں جب میرے نبی کا حکم ہے تو اب میں کھانوں گا نفس کی مخالفت کرو اللہ رسول رضی ہو جائیں گے نفس کی مخالفت کرنا اب نفس چاہے گا خواہشات چاہے گی رمضان ہو گیا اب جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو اکنا یار مسلمانوں یاد رکھیے گا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہد فرمایا الدنیا جنت القافر وسجن المؤمن دنیا کافروں کے لیے جنت اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ جیل کیا ہے کافروں کے لیے جنت ایمان والوں کے لیے قید خانہ بعض لوگوں نے اس کی تشریح کرتے ہیں بعض لوگ لیکن میں اس تشریح سے متفق نہیں ہوں جیل میں ہی ہم لوگ تو جیل میں کیا کہ مسلمان پریشان رہے بھوکا رہے بھکاری بن کے رہے جیل میں ہے نا 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 یہ تشریح مناسب نہیں ہے مجھے جو پسند آئی تشریح میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا ہوں میں مہدیسین کی بات کر رہا ہوں جن مہدیسین نے یہ تشریح کی ہے اپنی جگہ درست ہے ہو سکتی ہے لیکن مجھے جو زیادہ پسند آئی مہدیسے حضرت علامہ حضور حافظ ملت مہدیس مبارک پوری رحمت اللہ انہوں نے تشریح فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے دنیا قید خانہ مطلب کیا مجبور زندگی فرمانا مجبور نہیں کفر کہ جیل میں قیدی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا جیل سے جو کھانا دیا جائے وہ کھائے گا جو پہنایا جائے وہ پہنے گا سونے کا جو ٹائم ہوگا اس وقت تو سوئے گا جاگنے کا جو ٹائم ہوگا اس وقت تو وہ جاگے گا جو کھیل کوت کرنے کا ٹائم ہوگا اس میں وہ کام کرے گا فرمایا دنیا میں مومن قید خانے کی طرح رہے گا مطلب یہ کہ تمہا آزاد نہیں ہو تمہاری نگرانی مدینے کے تازدار کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہ جیو سرکار نے جیسا حکم دیا ایسے زندگی گزارو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیل میں ہیں یعنی اللہ رسول کے قانون کے پابند ہیں اور کافر پابند نہیں ہے مجھے اسی چاہے زندگی گزارے وہ آزاد زندگی گزارتا ہے جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے تو ہم جانور تو نہیں نہ ہیں مگر جانوروں کی طرح اگر آپ نفس کے غلام من گئے تو جانور سے بتر ہو جاؤ گے اور اگر اپنے نفس کو اقل کی لگام دے کر اس لگام کو شریعت کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا تو پھر فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے ہے نا فرشتوں سے افضل کیا فرمایا فرشتے پھر خدمت میں آتے ہیں خدمت کے لئے فرشتے معمور ہوتے ہیں قرآن میں اللہ فرمتا ان اللہ حسن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہزنوا وَأَمْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْمُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فرمایا جو لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر چم گئے ٹٹ گئے اللہ کی حکم کی پابندی کرتے رہے تتنزلوا علیہم الملائکہ تو ان پر اللہ کی رحمت کی فرشتے اترتے ہیں اور اتر کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تہزنوا خوف مت کرنا ہم مت کرنا نَحْمُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ دوست ہی کریں گے یہ وہ مقام ہے تو اپنے نفس کو عقل کی لگام ڈالیں ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہم کو آپ کو انسان بنایا اپنے ماہِ رمضان کی عبادتوں کو بچانے کی کوشش کریں کرو گے انشاءاللہ شب عید میں یا عید کے دن یا عید کے ایک دو دن کے بعد بھی کوئی ایسا کام اب اب نہیں کرنا ہے جس سے ہماری عبادتیں رائے گا چلی جائیں عبادتیں برباد ہو جائیں ایسے کام ہم کو نہیں کرنا ہے بلکہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اپنی زندگی گزاری ہے کوشش کریں کہ ہم اسی طرح اب اپنی آنے والی زندگی کو گزارتے رہیں گزارو گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک مجیع آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین